موسیقی تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں سمارٹ کلاسز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں ہم نے آج آپ کی چھٹی کلاس کی جماعت سے آپ کی نصاب میں شامل سبق نمبر ایک کوہ لیا ہے جس کا نام ہے مٹی کا دیا یہ سبق ایک نظم ہے جو کی الطاف حسین حالی نے لکھی ہے الطاف حسین ان کا نام ہے اور حالی آپ کا تخلص پیارے بچوں الطاف حسین حالی ایک بہت باکمال شاعر ہوئے ہیں آپ بچوں نے مرزا غالب کا نام سنا ہی ہوگا جو بہت مشہور شاعر ہوئے ہیں الطاف حسین حالی انہی کے شاگرد رہے ہیں تو پیارے بچوں آج ہم اسی نظم کے بارے میں جانیں گے اس کو پڑیں گے اور اس نظم کے بعد شاعر اس میں کیا کہنا چاہتا ہے شاعر اسے کیا میسز دینا چاہتا ہے دنیا کو کیا تعلیم اور کیا شکشہ دینا چاہتا ہے ہم اسی کے بارے میں آج جانیں گے تو ٹھیک ہے پیارے بچوں شروع کرتے ہیں اس نظم کو جھٹ پوٹے کے وقت گھر سے ایک مٹی کا دیا ایک بڑھیہ نے سرے رہلا کے روشن کر دیا تاکہ رہگیر اور پردیسی کہیں ٹھوکر نہ کھائیں راہ سے آسان گزر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا جھٹ پوٹے کا وقت ہوتا ہے پیارے بچوں شام کا وقت تو جھٹ پوٹے کے وقت ایک بڑھیہ نے سرے رہ سرے رہ کا مطلب ہوتا ہے رستے کے بیج میں یا رستے کے کنارے روشن کر دیا مطلب جلا دیا مٹی کا دیا ہم جانتے ہیں جسے ہندی میں دیپک کہا جاتا ہے ایک بڑھیہ نے شام کے وقت ایک دیپک جلایا اور اسے رستے کے کنارے پر رکھ دیا رکھنے کی وجہ کیا تھی تاکہ رہگیر یعنی راہ سے گزرنے والے اور پردیسی یعنی دوسرے شہر میں رہنے والے جو اس شہر میں آئے ہیں جو اس زگر سے گزر رہے ہیں انہیں ہم پردیسی کہا کرتے ہیں کہیں ٹھوکر نہ کھائیں کیونکہ شام کے وقت اندھیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اندھیرے میں کہیں پتھر ہوتے ہیں کہیں راستے میں کچھ کنکر ہوتے ہیں کہیں کاٹے ہوتے ہیں یعنی سڑک میں آنے والے راستے میں آنے والے کسی چیز سے رہاگیر اور پردیسی ٹھوکر نہ کھا جائیں اس راستے سے گزرنے والے لوگ وہ کو کوئی پریشانی نہ ہو ان کو اس پریشانی سے بچانے والی بچانے کے لیے اس بڑھیا نیک دیا جلا کر اس راستے کے کنارے رکھ دیا راہ سے آسان گزر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا چھوٹے بڑے سے مراد ہے کیونکہ ایک راستے پر چھوٹے بچے بھی گزرہ کرتے ہیں جوان بھی گزرہ کرتے ہیں بڑے بھی گزرہ کرتے ہیں ہر ایک چھوٹا بڑا چاہے وہ بچہ ہو چاہے بڑا ہو جو بھی اس راستے سے گزرتا ہے تو وہ بڑھیا چاہتی ہے کہ ہر ایک راہگیر گزرنے والا انسان یہاں پر آسانی سے گزر جائے اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو اس لیے اس اندھیرے کی اس افق کو ہٹانے کے لیے اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے راہگیروں کی گزرنے سے آسانی کے لیے اس بڑھیا نے وہاں پر ایک مٹی کا دیا جلا کر روشن کر دیا یہ دیا بہتر ہے ان جھاڑوں سے اور فانوس سے روشنی محلوں کے اندر ہی رہی جن کی صدا گر نکل کر ایک ذرا محلوں سے باہر دیکھئے ہے اندھیرہ گھپ درو دیوار پر چھایا ہوا شائر اس اشار میں اس نظر میں کہنا چاہتا ہے کہ یہ دیا بہتر ہے جھاڑوں سے اور فانوس سے پیارے بچوں جھاڑوں کہتے ہیں جو بڑے بڑے محل ہوا کرتے ہیں جہاں پر کانچ کے جھومر لگے ہوتے ہیں جو بہت بڑے جن میں روشنی کے لیے جو بڑے بڑے لائٹوں کی جھومروں کی جھومروں کی ویوستہ کی جاتی ہے انہیں جھاڑ کہا جاتا ہے اور فانوس سے مراد ہے کہ محمد تیہ شما جلانے کے لیے شما جلانے کے بعد ہوا سے وہ بھوچ نہ جائے اس لئے اس کو پر کانچ کی گلاس جیسا کچھ لگا ہوتا ہے جس سے وہ کانچ جس سے وہ شما بھوچ نہ جائے اسے فانوس کہا جاتا ہے تو فانوس کو ہم سیدھی بھاشا میں کہہ سکتے ہیں فانوس لائٹن کو کہا جاتا ہے اور جھاڑوں سے مراد ہے بڑے بڑے جھومر وگرہ جو محلوں میں روشنی کرنے کے کام آیا کرتے ہیں تو شاید کہنا چاہتے ہیں یہ دیا بہتر ہے کیوں بہتر ہے روشنی محلوں کے اندر ہی رہی جن کی صدا بیٹا یہ سین دال علف سے صدا لکھا ہے اس صدا کا مطلب ہے ہمیشہ ایک ہوتا ہے سواد دال علف صدا اس صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز یا پکارنا یا آواز لگانا تو یہاں پہ جو صدا لکھا ہے اس کا مطلب ہے ہمیشہ روشنی محلوں کے اندر ہی رہی جن کی صدا شاید کہنا چاہتا ہے یہ دیا بہتر ہے کیونکہ جو بڑے بڑے جھومر لگے ہیں جو فانوس لگے ہیں جو اجالے کرنے کے یا روشنی کرنے کے جو بڑے بڑے سامان لگے ہیں ان سے یہ چھوٹا سا دیا کتنا اچھا ہے کیونکہ یہ رہاگیر انجانے لوگ جو بھی وہاں سے گزر رہے ہیں ان سب کے کام آ رہا ہے ان کی تکلیف ہے ان کی پریشانی ہے جو ان کو رستہ میں گزرنے سے آ سکتی ہے وہ ان کی تکلیفوں کو دور کر رہا ہے تو یہ بہتر ہے کیونکہ ان محلوں میں جو چند لوگ ہوتے ہیں اتنے بڑے جھومر لگے ہیں ان سب کی جو لگانے کی وجہ ہے وہ صرف محلوں کی خوشنودگی کے لیے یا محلوں کو اچھا دکھانے کے لیے بنائی گئی ہے اچھا دکھانے کے لیے لگایا گیا ہے جبکہ یہ دیا جو ہے اس دیئے کو لگانے کی وجہ ہے رہاگیروں کی مصیبتوں تکلیفوں کو دور کرنا تو شیر کہنا چاہتا ہے کہ ان فانوس سے جاڑوں سے ان بڑی بڑی لائٹوں سے لالٹینوں سے یہ دیا بہتر ہے کیونکہ یہ انجان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے لگایا گیا ہے گر نکل کر ایک ذرا محلوں سے باہر دیکھئے ہے اندھیرہ گھپ درو دیوار پر چھایا ہوا محلوں سے باہر دیکھنے کی بات کہی جا رہی ہے شیر چاہتا ہے کہ محلوں سے باہر نگل کر دیکھو کیونکہ تمہاری روشنی صرف محلوں کے اندر تک ہی ہے تمہارا محل پورا جگمک کر رہا ہے لیکن کیا تم نے دیکھا محلوں سے باہر جھانک کر چاروں طرف اندھیرہ ہے ہر رستے پر چورہوں پر ہر جگہ پر اندھیرہ نظر آتا ہے وہاں پر کیا لگایا گیا ہے یہ آپ کے جھاڑ فانوس تو آپ کے محلوں کو روشن کرنے لگے ہیں پر ہر درو دیوار در کہتے ہیں دروازے کو اور دیوار آپ جانتے ہیں تو ہر دروازے پر ہر دیوار پر ہر جگہ پر صرف اندھیرہ چھایا ہوا ہے اور ان اندھیروں کو ہٹانے کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا ہے لیکن دیکھئے ایک بڑیہ کے دل کی نرمی دیکھئے اسے وہاں پر گزرنے والے لوگوں کی بھی کتنی فکر ہے بھلے ہی اس کے گھر میں اندھیرہ ہوگا پر اس نے ان لوگوں کے لیے سرخ روح آفاق میں وہ رہنما مینار ہیں روشنی سے جن کے ملاہوں کے بیڑے پار ہیں سرخ روح سے مراد ہے بچوں سرخ روح سے مراد ہے وہ رہنما مینار ہیں کیونکہ جب ایک کشتی کو سمندر میں لے جائے جاتا ہے تو کشتی کو رستہ دکھانے کے لیے اس کشتی کو اپنا دشا دکھانے کے لیے کہ وہ کشتی کہیں سمندر میں بھٹک نہ جائے تو دور بندر گاہوں پر ایک بہت بڑے بڑے مینار لگائے جاتے ہیں ان میناروں کے اوپر چھوٹی سی ایک کشتی کو اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے وہ مینار اس کا کام کیا کرتے ہیں ملاہ کہتے ہیں بچوں ناوک جس ہندی میں کہا جاتا ہے کشتی چلانے والے بیڑے پار سے مراد ہوتا ہے کہنے کو تو بیڑے پار ایک محاورہ بھی ہے لیکن یہاں پر بیڑے پار سے مراد ہے منزل تک پہنچ نا تو شائر نے اس نظم کے آخری شیئر میں یہ بتانا چاہا ہے کہ ایک چھوٹا سا دیا جو ایک سڑک کے کنارے رکھا جاتا ہے اور لوگوں کو نکلنے میں آسانی ہوتی ہے لوگ وہاں سے گزر نکلنے میں آسانی ہوتی ہے یہ اسی میناروں پر جو سرک رو آفاق میں جو بڑے مینار لگے ہوتے ہیں ان میناروں کی روشنی سے ان کشتیوں کو بیڑے پار ہو جاتے ہیں وہ کشتی اپنے منزل تک پہنچ جاتی ہے ایسے ہی یہ چھوٹا سا دیا ان بڑے بڑے میناروں کی ماند ہے الطاف حسن حالی اس نظم کے شاعر ہیں جنہوں نے یہ بتانا چاہا ہے کہ ہماری چھوٹی سی کوشش بھی بہت لوگوں کے کام آتی ہے ہمیں ہمیشہ معاشرت میں اچھائی فیلانے چاہیے اور اچھے قسم کے باتیں کرنی چاہیے جو ہمارے بھی کام آئے اور ہمیں معاشرت کی تب تک کے لئے خدا حافظ